السلام علیکہ یا سیدی آرکت اللہ نبی والا آلکہ و سطابقہ یا سیدی آرکت اللہ نبی میرے انتہائی واجب القدر میرے انتہائی واجب القدر پاکستان کے دونوں عج سے آئے ہوئے میرے سار کے تاج اکمہ کے لیے ایک فخر تطبہ اکرام اساتح اکرام اور فیصل اکرام سماؤ مندوبین کو میں السلام علیکم و رحمت اللہ پیش کرتا ہوں کل بہرخہ نو تاریخ کی ورکشاپ میں کائروپریکٹک کے متعلق ہم نے بہت سالے مریضوں کو جو بہت دور دور سے آئے ہوئے تھے رحمی آرخان سے بھی مریض آئے ہوئے تھے مارے پاس ان کو ہم نے موقع پر ایڈجیسمنٹ دی تھی تو الحمدللہ الحمدللہ مجھے اس قائروپریکٹک فرکشاپ میں ستر فیصد نتائج برامد ہوئے ہیں جو سب آپ لوگوں کے سامنے ایک زندہ مسار ہے بغیر کسی دعائی کے بغیر کسی چیز کھلانے کے صرف ایڈجیسپیٹ کر کے اگر ستر فیصد مریض تو سارسے ستر فیصد اب تھاکہ ہوتا ہے تو اللہ مالا جسوں کے دام اس کو ادبیات کی ساتھ دیں گے دنیا اللہ کے فضل سے وہ سو فیصد انشاءاللہ سیر کی طرف گمزان ہوتا ہے تو میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے اپنا تجربہ شیئر کیا تھا اگر آپ کو ذہن نشین ہو تو ٹھیک نہ ہو تو آپ میری ویڈیوز ہیں وہ آپ اپلوڈ کی ہوئی میں نے وہ آپ سمات کر آپ انہیں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ پائدہ ہوگا اور اللہ پاک کرم کرے گا میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے کہ آپ جس قدر بھی ممکن آسو کے خلقِ خدا کی خدمت کے لیے سب سے گندے دار جو ہے یہ کمر کے درد ہیں یہ موروں کے درد ہیں اور میں آپ کو ایک اور اپنا تجربہ شیئر مرتجہ نہ جاؤں گا کہ میرے پاس اس وقت تک کموں پیش ساتھ سے ساڑھے ساتھ ہزار مریض آ چکے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو یہ سوخ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس خیرِ حدیث میں سے کوئی قدیس نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں چوری کرتے ہیں ہم نماز میں تیزی کرتے ہیں ہم جدوازی سے کام کرتے ہیں نماز میں ہی اس کمر کے درد کا مکمل علاج موجود ہے جس وقت آپ رکوب پورے اعتمام کے ساتھ نماز کی حییت کے مطابق رکوب کریں گے آپ کا کبھی مرک کا درد نہیں ہوگی اور اگر آپ درد میں پہلے سے ممتلا ہے آپ آج سے رکوب کرنا شروع کرتے ہیں آپ کی کمر ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ یہ میں نے عجبایا ہے اور میں نے دیکھا ہے تفورہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے سرف راستہالہ جنال قسمی صاحب نے سعیدہ کے مطالق میری دوچ و دلائی تو میں یہ بھی یار کرتا چلا جاؤں کہ سعیدہ اگر آپ لمبا کریں گے تو آپ کی آنکھوں کی مسارت کبھی ظاہر نہیں ہوگی آپ کی کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑی ہی ہوگی ہمیشہ مورن کا دارد ہوتا ہے مورن نکلتے ہیں مورن کھسویتے ہیں گیپ کرتے ہیں وہ کمر ٹیڑی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں جب آپ سعیدہ پورا کرنا شروع کرتے گے لمبا کرنا شروع کرتے گے آپ کی کبر ٹیڑی ہونے کی وجہ سیدھی ہونی شروع ہو جائے گی یہ اس نماز میں پورا فرصفہ میرے اللہ نے رکھا ہوا ہے اور اس نماز میں ساری پوری کی پوری بیروں کے باؤں کے دلوں سے لے کر سر کی چوٹی تک تمام اعضاء کی برزش رکھی ہوئی ہے اور اسی برزش کو اگر آپ پورے طریقے سے منٹین کر دیں تو انشاءاللہ عزیز یہ آپ کو کمر کا در اور پیٹ کے ملنہ رہی بھی نہیں ہوئی وَمَا عَلَيْنَا دَلْ مَلَاقُ الْنُبِيرُ وَمَا عَلَيْنَا دَلْ مَلَاقُ الْنُبِيرُ مَلَاقُ الْنُبِيرُ